موسیقی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایسے فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ویل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلومتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بقائیگی کے ساتھ پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیوں نفاس اس خون کو کہتی ہیں جو عورت کے رحم سے بچہ کی ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد خارج ہوتا ہے در حقیقت وہ حمل کے وقت رحم میں رکے ہوئے خون کا بچہ ہوا حصہ ہوتا ہے ولادت کے بعد آہستہ آہستہ یہ بچہ ہوا خون خارج ہوتا رہتا ہے ولادت سے پہلے جو خون اثار بلادت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے وہ نفاس کا ہی خون ہوتا ہے فقہ کرام نے ولادت سے پہلے دو یا تین دن کی قید لگائی ہے عمومت نفاس کی ابتدا ولادت کے ساتھ ہوتی ہے اور ولادت کے سلسلے میں اس ولادت کا اعتبار ہوگا جس میں انسان کی تقلیق نمائی ہو جاتی ہے اکل مدت جس میں انسان کی تقلیق واضح ہو جاتی ہے وہ اکیاسی دن اور اکثر مدت تین مہینے ہیں اگر اس مدت سے پہلے کوئی چیز عورت سے ساکت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی اس خون کی وجہ سے عورت نماز اور روزہ ترپ نہیں کرے گی کیونکہ یہ فاسد خون ہے لہٰذا اس عورت کا حکم بھی وہی ہوگا جو ایک مستحائزہ عورت کا ہوتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو ست کا جاریہ سمجھ کر زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تزاکنا